راجی سرکاریں اپنے اپنے سطر پر کوشش کر رہی ہیں تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں جو لوگ گھر میں ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے گھر میں رہنا کتنا ضروری ہے اور جن کو گھر میں رہنے کی وجہ سے کمانے کھانے کی دکت ہے ان کو راجی سرکاریں مدد کر رہی ہیں مکی منتری یوگی آتی تینات اس کا اعلان کر رہے تھے چودہ دن میں دس لوگوں کی جان جا چکے ہیں مہاراشر میں آج ایک اور شخص کی موت ہو گئی 65 سال کے جی شخص کی موت ہوئی وہ دوبائی سے لوٹے تھے ڈاکٹرز کے مطابق انہیں ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم تھی ایسے میں ہمارے ساتھ ایمز سے ڈائیبٹیز ایکسپرٹ ڈاکٹر نکھل ٹنڈن اس وقت جڑ رہے ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ ڈائیبٹیز کے مریضوں کے لیے کورونا کو لے کر خطرہ کیا اور بڑھ جاتا ہے کیا استیتی ہوتی ہے ڈاکٹر ٹنڈن بہت سواگت آپ کا انڈیا ٹی وی پر نمشکار ڈاکٹر ٹنڈن سب کے لیے تو سمسیہ ہے ہی کورونا لیکن جو ڈائیبٹیز کے مریض ہیں شگر کے مریض ہیں ان کے لیے کیا خطرہ زیادہ ہے اتنا ہی ہے کیا استیتی ہے ذرا سپشٹ کریں یہ ایک بہت مہتپورن سوال ہے کئی باری اٹھتا بھی ہے کیونکہ ویسے بھی ہمارے دیش میں ڈائیبٹیز کی مریضوں کی سنخیہ بہت زیادہ ہے لیکن ایک چیز سمجھنا ضروری ہے میں شروعات ایک آشواشن دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر ڈائیبٹیز کا مریض ہو اس کی عمر بڑھی نہ ہو اس کی شگر کنٹرول میں چل رہی ہو اس کو ساتھ میں اور کوئی بیماری نہ ہو تو اس پرکار کے مریض کو کرونا وائرس کی مطلب پکڑنا بیماری ہونا عام جنتہ سے زیادہ نہیں ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کا رسک بیمار ہونے میں زیادہ ہے تو یہ چیز ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ینگ مریض جس کو اور کوئی بیماری ساتھ میں نہ ہو اور اس کی شگر اچھی طرح سے کنٹرول رہے ان میں ایسا کوئی رسک بڑھا نہیں ہو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس کی وپریٹ فالیسٹی کہ جو ایلڈرلی مریض ہے جو ان کے ساتھ شگر کنٹرول میں نہیں ہے اور ان کو ساتھ میں اور پرکار کی بیماریاں بھی ہیں جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے ہارٹ کی بیماری ہے ان میں یہ بیماری ہونے کی چاند زیادہ ہوتی ہے سر ایسے میں جو ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں دیکھیں کورونا کو لے کر ہم سب احتیاط برت رہے ہیں لیکن جو ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں ان کو کچھ ایکسٹرا پریکوشن لینا چاہیے ان کو کیا الگ کرنا چاہیے سامانے لوگوں سے دیکھیں پریکوشن سب کے لیے برابر ہوئی ہم پریکوشن کس لیے لے رہے ہیں ہم پریکوشن لے رہے ہیں تاکہ وہ بیماری کا کیٹانو ہمارے اندر پرویش نہ کر پائے اس کے موٹے موٹے دو ہی سادن مانے جاتے ہیں ایک جو ہم کہتے ہیں سرفیس کی وجہ سے کہ اگر کیٹانو سرفیس پر پڑا ہوا ہے ہمارا ہاتھ وہاں پہ گیا اور گلتی سے ہمارا ہاتھ مو کی طرف چلا گیا کیونکہ چہرے پہ مو بھی ہے ناک بھی ہے آنک بھی ہے اس کے ذریعے کیٹانو پرویش کر سکتا ہے اور دوسرا طریقہ ہے اگر کسی نے بہت ہی نزدیکی میں آ کے خانسا یا چھیکا ہو تاکہ ڈائریکٹلی ایک ہٹانو آ کے آنکھ ناکھ یا مو میں چلا گیا ہو تو ہمیں ایک پریکوشن اس پرویش کو پریونٹ کرنے کے لیے یا پرویش کی سمبھابنا کو منیمائز کرنے کے لیے کرنا ہے تو پریکوشن وہی رہیں گے جیسے سب کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنا ہاتھ گھڑی گھڑی دھویا جائے اپنے ہاتھ کو سینٹائزر لیا جائے جائے سابون سے لیا جائے کئی چینلز کئی باری بتا چکے ہیں کہ کس پرکار ہاتھ کو دھونا ہے اور دھولے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بھی ہمیں یہی دھیان رکھنا ہے کہ وہ ہاتھ چہرے کی طرف نہ آ جائے کیونکہ وہ اگر ڈلتی سے بھی ایک ہاتھ کے ٹانو کے کن رہ چکے ہیں تو پھر وہ چہرے میں آپ کے ناکان موہ کے ذریعے آپ کے شریفے پرویش کر سکتے ہیں اور سوشلللر ڈسٹنسنگ کا جو سوال ہوا تھا جو آپ نئے جو نئے ہمارے پاس جو انسٹریکشنز آئے ہیں وہ پوری طرح سے اگرسر ہو رہے ہیں کہ نزدیک میں کوئی بھی آکھے خانس رہا ہو چھیک رہا ہو تو آپ اس سے دور رہیں تو چین چار فٹ کی دوری سے زیادہ رہیں تو یہی مان جاتا ہے کہ آپ سیف ہیں تو پرکاوشنز آپ جتنی باری دہرائیں گے وہ اچھا ہے جنتہ کو سمجھ دے کے لیے لیکن الگ سے کوئی نیا پرکوشن نہیں ہے اوویسلی ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ کی شگر اچھی طرح سے کنٹرول نہیں ہے تو آپ کو اپنی شگر کی اور آپ کی بلڈ پیشن کی دیکھوار کرنا آور شکر ہے ڈاکٹر ٹرنڈن کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو شگر کے مریض ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ووک کریں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے شگر کو کنٹرول میں رکھنے ابھی تو لوگ گھر میں لوگ ڈاؤن ہیں اندر بند ہیں ایسے میں شگر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہ کیا کریں پھر دیکھیں ایسا ہے بات صحیح تھی کچھ دن پہلے تک یہ ضرور سنباب تھا کہ آپ باہر جا کے ووک کر سکتے ہیں اس میں بھی وہی احتیاط برتنا تھا کچھ لوگ منڈلی بنا کے ووک کے لیے جاتے ہیں لیکن وہ دوری آوش رکھتی تو سوشل ڈسٹنسنگ ووک کے لیے بھی آوشت تھی لیکن اب جو ستی آ رہی ہے آپ نے ٹھیک کہا کہ آدھکتر لوگ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر میں ہی رہے تو گھر کے اندر جو ہی آپ تریہ کر سکتے ہیں یوگ آسن کر سکتے ہیں سٹنگ روپ میں سٹینڈنگ روپ میں بچے کھڑے ہو کے فیزیکل ایکسسائز کر سکتے تھے اس پرکار کی پی ٹی کر سکتے ہیں یہ سب آپشنز آپ کے پاس ضرور رہتے ہیں سپارٹ جوگنگ کر سکتے ہیں جن کے گھروں میں سٹیشنری سائیکل ہو یا ٹیڈ مل ہو آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں تو بیایام کر کے نیامیت روپ سے چاہے وہ گھر کے اندر کیوں نہ ہو یا چھت پہ ہو آپ چھت پہ کر سکتے ہیں یہ میرے خیال میں جہاں تک سمبھاؤں سے کرتے ہی رہنا چاہتے ہیں سر ابھی جو دس موتے ہوئی ہیں بھارت میں کورونا سے ان میں سے سات پیشنٹ ایسے تھے جن کا ڈائیبیٹیز کا ٹریک ریکارڈ تھا ہسٹری تھی کیا یہ اتفاق ہے یا اس کو کسی طریقے سے ہم جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں کورونا سے آپ کا جو پہلا سوال تھا اس کا میں نے اس سمیں کیول آدھا اتر دیا تھا اس سمیں سوال یہ تھا کہ بیمار ہونے کا رسک زیادہ ہے کی نہیں اس کا وہ اتر تھا اب آپ نے دوسرا مہترپونڈ سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہو جائے تو اگر اسے ڈائیبیٹیز ہے تو اس میں خراب بیماری ہونا اور خراب آؤٹکم ہونے کی سمبھابنہ ہے کی نہیں ہے اور اس کا جواب تھوڑا سا الگ ہے اس کا ہے کہ اگر ڈائیبیٹیز کے مریض کوئی بیماری ہوتی ہے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ان میں انپیکشن زیادہ سیویر ہونے کی سمبھابنہ ہے اور ان میں متیو ہونے کی بھی سمبھابنہ نون ڈائیبیٹیز کے مریض سے زیادہ ہے اس میں بھی جہاں کا میرا خیالہ جہاں سب میجھے ڈیٹا سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بزرگ انسان ہوا کنٹرول ڈائیبیٹیز کی نہیں ہوئی ساتھ مہدرے روگ یا ہائپرٹینشن ہوا تو یہ سب جوڑ کے اس سمبھابنہ کو بڑھاتے ہیں تو یہ ضرور سمجھنا پڑے گا کہ احتیاد اس لیے رکھنا آوشت ہے کیونکہ اگر بیماری ہو گئی تو اس میں سیویر بیماری ہونے کی سمبھابنہ بڑھ جاتے ہوئے سر اگر کوئی ڈائیبیٹیز کا پیشنٹ ہے اور مان لی جے اس کا ڈائیبیٹیز کا لیول ہائی رہتا ہے آس پاس لوگ ہوتے ہیں عمومن جو دھیان رکھتے ہیں کھانے پینے کا ہر چیز کا لیکن اگر مان لی جے اس کو ہوم کورنٹین کر دیا جائے اس کو گھر میں بھی کمرے میں سیمت رہنا پڑے تو وہ اور کیا احتیاط بڑھتے ہیں اپنے سواستے کو لے کر ایسا ہے کہ کئی لوگ جیسے جو انسولن لے رہے ہیں ان کے لیے تو ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ گھر میں خون کی جانچ کرنا آوشک ہے کئی لوگ میٹر رکھتے ہیں تو پریکونٹ مانیٹری ایک سکھ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے اسپیشلی جو انسولن پر ہوتے ہیں اسے ہم سکھ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے اپنا ٹیسٹ پریڈکونٹ بھی کرتے رہیے اگر آپ کو جیسے خاصی بخار ہو بھی گیا جو ضروری نہیں کہ ہر خاصی بخار اسمیں کرونا کے ورے سے ہی ہو رہا ہے مطلب جو ہم کہتے ہیں میادی بخار جو ہم کہتے ہیں سیزنل فلو بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں اپنا بخار ٹھیک رکھیں اپنے آپ کو نریشمنٹ دیں اور اگر لگ رہا ہے کہ ہمارے بخانے کی اچھا نہیں ہے تو فلوئیڈز کی ماترہ رکھیں خاص طور پر گلت درم فلوئیڈز کی ماترہ تو یہ سب اپنا دھیان رکھیں اور شگر کو مانٹر کر کے دھیان دیں کہ اپنی شگر بلکہ ٹھیک رہے اور اگر لگ رہا ہے کہ شگر آؤٹر سنٹرول جا رہی ہے تو جہاں تک سمبھو اپنے ڈاکٹر سے ٹیلی فونک روپ سے سمپر کریں میں نہیں آپ کو سلا دوں گا کہ اگر کوئی سٹیٹیکل سٹیویشن نہ ہو تو اسپطال کی طرح آپ اس سمجھ جائیں جو روٹین آپ کی کوئیریز ہے وہ آپ ہسپیٹل میں فون کر کے اپنے ڈاکٹر سے فون کر کے دوائیوں میں کوئی بڑھانے کی آوشکتہ ہے انسولین کی ڈوز میں کوئی پرورتن لانے کی آوشکتہ ہے وہ آپ گھر بیٹھے کریں وہ ہی آپ کے لئے اس سمجھ بیٹھ رہے اگر یہ بیماری بڑھتی ہے جیسے لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر ایسے لگ رہا ہے کہ کرونا ہو گیا ہے اور اس سے بیماری بڑھ رہی ہے اب سانس بھی پھول رہی ہے تو اس پریسیتی میں ترنت اسپطال جانے کی آوشکتہ ہوگی سر کرونا کو لے کر اگر سٹریس لیتے ہیں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ تو یہ ان کے لئے اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کیا یہ بڑا مشکل سوال پوچھا ہے آپ نے کیونکہ اس کا سادھارا جواب تو یہی ہے کہ دیکھیں سٹریس سے شگر بڑھتی ہے اس میں کوئی سندہ نہیں ہے لیکن سٹریس کا پوائنٹ ہی ہے ہمارے پاس سٹریس ناپنے کا کوئی سادن نہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اتنا سٹریس بڑھے گا تو اتنی شگر بڑھ جائے گی لیکن آپ نے جو مدہ اٹھا ہے اب بلکل ٹھیک ہے کہ کسی پرکار کی سٹریس ہے کسی بھی پرکار کی سٹریس ہو تو شریر کے جو ہرموز ہوتے ہیں ان کی سنکھیاں میں پھر بدل آتا ہے اور اس کے کارنور شگر بڑھنے کی سنبھابنہ ضرور ہوتی ہے آپ چاریدے گروپ سے جایاں بھی کریے لیکن مانسک روپ سے بھی اگر آپ یوگ دھیان کریں گے میڈیٹیشن کریں گے تو اس میں بھی آپ کو ضرور لاغ ہوتی کی سنبھابنہ ہے سر ابھی تک جو آپ نے بتایا ہے بہت اہم جانکاریاں میں اس کا ایک سمپ رکھ دیتا ہوں آپ بتائیے گا اگر کچھ چھوٹے تو آپ جوڑ دیجے گا ورنہ آپ اس میں کچھ غلط ہو تو ٹھیک کر دیجے گا کہ جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کے لئے بھی کرونا کا خطرہ اتنا ہی ہے جتنا باقیوں کے لئے ہے تو اس لئے آپ بھی اتنی ہی احتیاط بڑھتے ہیں لیکن اگر آپ کا شگر کا لیول بڑھتا ہے اور اگر آپ تھوڑی وردہ وستہ میں ہیں تو زیادہ احتیاط بڑھتے ہیں یہ ضروری ہے لیکن اگر آپ کو کرونا کا پوزیٹیو کیس ملتا ہے تو ابھی تک یہ لگا ہے کہ عمر جو ہے اور ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ جو ہیں ان کے لئے اس سے لڑائی لڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ احتیاط بڑھتے ہیں سر ایک چھوٹا جواب دیجئے گا ہم لوگ تو سمجھا ہی رہے ہیں میڈیا کے لوگ آپ ضرور سمجھاتے ہوئے جائیں کہ گھر میں رہنا کتنا ضروری ہے لوگوں کے لئے اس وقت ڈائیبیٹیز کا پیشنٹ یا نورمل پیشنٹ اس سمیں ہر پرچیت حسان کو گھر میں رہنا جہاں تک سمبھو ہے آپ گھر میں ہی سیمت رہیں باہر نہیں جائیے تاکہ آپ کا کانٹیکٹ گلتی سے بھی کسی ایسے انسان کے ساتھ نہ ہو جائے جو اسیمٹومیٹک ہو لیکن بیزیز کیری کر رہا ہو تو کٹیا گھر میں رہیے انلیس وہ بلکل ہی آورشت کیوں نہیں ہوا ڈاکٹر نکل ٹنڈن آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے ویسٹ کارکرم کے بیچ میں وقت نکالا اور ہمارے درشکوں کے لئے خاص طور پر جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں پریشان تھے چنتت تھے ان کے سوالوں کے جواب دیئے آپ کا بہت شکریہ سر نمو شکر تو کورونا کا خطرہ بڑا ہے لیکن ہماری آپ سے اپیلی ہے کہ گھر میں رہیے باہر مت نکلیے جانکاری جو ہم انڈیا ٹی وی پر آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں اس کو لیجئے اور چیزوں کی ستھیتی کو سمجھئے سوشل ڈسٹنسنگ کیجئے کیونکہ کورونا سے بچاپ کا یہی ایک راستہ ہے ہم بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے لیکن آپ کو خبریں دکھانی ہیں بتانی ہیں یہ ڈاکٹر سے انٹرویو کر کے آپ تک جانکاری پہنچانی ہے کیا پرشاسن کر رہا ہے وہ آپ کو بتانا ہے اس لئے ہم مجبوراں نکلے ہیں ورنہ ہم بھی گھر پر ہوتے ہیں لیکن جب گھر لوٹتے ہیں تو پوری احتیاط بھرتتے ہیں گھر کے باہر جوتے کھولتے ہیں خود کو سینٹائز کرتے ہیں کپڑے دھونے میں ڈالتے ہیں موہاں دوتے ہیں نہاتے ہیں تو یہ ساری احتیاط ہم بھی بھرت رہے ہیں ہم اپنا یوگدان ضرور دے رہے ہیں آپ بھی دیجئے فیلال ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کورونا کرفیو کا مزاک اڑانے والوں کو